کسی جلسے میں لیکن اتنی بات تیہ ہے کہ کسی بھی انسان کو بھارت کی دھرتی پر کلمہ پڑھنے پر مجبور نہیں کیا گیا ہے کسی بھی انسان کو مجبور نہیں کیا گیا ہے بھارت کے مد پردیش میں اتر پردیش میں جو قانون بنا ہے کونسا قانون لب جہاد والا تو اسی بیس پر بنا گیا کہ اگر کوئی مسلم لڑکا اگر کوئی مسلمان لڑکا ہمارا کسی غیر مسلم لڑکی کو شادی کرے ان سے نکاح کرے تو وہ نکاح غیر قانونی مانا جائے اس لیے کہ مسلمان لڑکا ہے لڑکی غیر مسلم ہے تو بھارت کے سمدھان میں کیا کہا گیا کہ نہیں مانی جائے گی ان دونوں کی شادی کہاں ابھی جو قانون بنا حالانکہ بھارت میں جو پہلے سے چلا آرہا ہے جو سمدھان میں آرٹیکل میں چاہے لڑکا مسلم ہو لڑکی ہندو ہو لڑکی مسلم ہو لڑکا ہندو ہو اگر دونوں بالک ہے تو قانون ان وہ دونوں کے دونوں لیو انڈیلیشن میں بھی رہ سکتے بنا شادی کے بھی رہ سکتے ہیں سمدھان میں قانونی اعتبار سے شادی کر سکتے ہندو مسلم کوئی بھی یہی وجہ ہے کہ فلم انڈیٹریز کے اندر ہیرو ہیروین مسلم اور غیر مسلم شادی کر لیتے ہیں چونکہ سمدھان میں ہے لیکن پوچھو نہ جا کے مدد پردیش کلال بجکر صاحب سے اتر پردیش کے کہ اگر کوئی مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لے تو ان کے اوپر افائیار کیوں نہیں کرتے سید شانواز حسین کے اوپر افائیار کرو نا ان کی بیوی کون آمیر خان کی بیوی کون سلمان خان کی بیوی کون یہ شارک خان کی بیوی کون سلمان خان کے تو شادی نہیں ہوئی ہے شاہد کپور کی بیوی کون زبیر خان کی بیوی کون امجد خان کی بیوی کون فیروز خان کی بیوی کون پوچھو سنجدت کی بیوی کون جا کر پوچھو اگر واقعیتا ہے دم بازووں میں قانون سب کے اوپر اپلائی کرنے کی امپلیمنٹ کرنے کی جاؤ ان کے ہاتھ میں ہکڑی لگانے کے لیے ابھی تمہارا یہ جتنا بھی گیروے رنگ کا سر سے لے کر پیڑ تک کپڑا ہے یہ تم کو ننگا کر کے بھیج دیں گے کیوں سیلیبریٹی ہے آپ کا قانون کن پر غریبوں پر کیا قانون ہے جی یہ کہ مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی سے شادی کرے گا تو لف جہاں اگر کوئی غیر مسلم لڑکا مسلم لڑکی سے شادی کرے تو یہ بھی تو لف جہاں تو نہ چاہیے نہ نہیں اس کو کیا کا پریم بیوہ گھر باپسی واہ بھئی بھئی انسان ایک ناغری ایک ایک ہی ناغری ایک ہی نیشنلٹی دو قانون کیسے جی میں سوال کرتا ہوں دو بالک لڑکا لڑکی کی زندگی میں انٹرفیئر ہے یہ مدد پردیش کے قانون بنانے بالو اگر آپ کو قانون بنانا ہی تھا تو قانون بنانے سے پہلے مسلمانوں کا قرآن پڑھتے جس میں کہا گیا وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا کسی بھی مسلمان کسی بھی مسلمان کوئی بھی مسلمان لڑکا اگر غیر مسلم لڑکی سے شادی کرے مشرکات کافرہ سے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا تم اب لو جہاد کا قانون لارہے ہو اللہ نے پہلے کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی سے اگر نکاح کرے غیر مسلم لڑکی سے تو نکاح قابل قبول نہیں ہوگا ویلیڈ نہیں ہوگا انویلیڈ ہوگا وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ اگر وہ جب تک ایمان نہ لے آئے تب تک آپ ان کو اپنے نکاح میں نہیں لاسکتے میرے بھائیو یہ چیز ہے کس کی قانونی پروسس ہے قانونی پرکریا ہے جب ہم قانونی اعتبار سے اپنے بچوں کو جب تعلیم دیں گے اچھے قانون جانیں گے بس میں پانچ منٹ کا ٹائم لیتا ہوں پانچ منٹ میں میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں وہ چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے جھارکھن کی گورنمنٹ آپ کے مدرسوں کو بند کرے تو آپ ان کو کہیے گا کہ آپ میرے مدرسوں کو بند نہیں کر سکتے بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں آپ ان کو کہیے گا اگر وہ پوچھے کہ کیوں نہیں بند کر سکتے آپ کہیے گا کہ اس لیے کہ بھارت کا سمویدھان ہمیں مدرسہ کھولنے کی اجازت دیتا کیسے اگر وہ پوچھے تو آپ بتا دیجئے گا کہ اٹھاؤ آرٹیکل نمبر اٹھاؤ آرٹیکل نمبر تیس کے اندر کہا گیا رائٹ آف مینوٹیز تو اسٹیبلش این ایڈمنیسٹر ایڈوکیشنل انسٹیوشن آل مینوٹیز ویڈر بیسٹ اون ریلیجن ار لینگویج بھارت کا سمویدھان پڑھ رہا ہوں آل مینوٹیز سارے مسلمان سارے دلی ویڈر بیسٹ اون ریلیجن ار لینگویج اگر اپنے قرآن کی تعلیم دے یا اپنے مذہب کی عربی زبان کی تعلیم دینا چاہے وہ دے سکتا ہے تو اسٹیبلش اون دیر ریلیجن تو اسٹیبلش این ایڈمنیسٹر اس کو چلا سکتا ہے اون دیر چوائیس اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے اپنے اون دیر چوائیس کوئی مائے کلان نہیں روک سکتا تب بھی اگر بات ان کی سمجھ میں نہ آئے تو ایک چھوٹی سی تاریخ بتائیے گا کہ سب سے پہلے جب انگریز دیش میں آیا تو جہان کا فتوہ کس نے دیا تھا انگریز کے خلاف سترہ سو اٹھارہ سو چار میں شاہد الزعزیز محدیس دہلوی نے دیا تھا جو مدرسے کے پڑے ہوئے تھے اس وقت کہاں تیار ایسس والے تمہارا وجود نہیں تھا وجونگڈل والے تمہارا وجود نہیں تھا ہندو مہا سبا والے تمہارا وجود نہیں تھا اس وقت انگریز کو بھگانے کے لیے جہان کا فتوہ کس نے دیا شابدالعزیز محدش دیلوی نے دیا کہاں سے پڑے تھے مدرسے سے پڑے تھے مولانا سید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ کی پہاڑی پر پچاس ہز پچاس نوجوانوں کو انگریز کے لیے لڑنے کے لیے گئے اٹھارہ سو آٹھ کے اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھارہ سو اکتیس کے اندر کون تھے مولانا سید شاہ اسماعیل مدرسے کے پڑے ہیں رہے تھے اٹھارہ سو ستاون میں شاملی کی میدان میں مولانا کی کنپٹی پر گولی لگی تھی کون تھے گولی کھانے والے مولانا تھے جو مدرسے سے پڑ کر نکرے تھے اور آگے قدم بڑھائیے انیس سو چار کے اندر تحریک ریشمی رومال وجود میں آیا شیخ الہند نے تحریک ریشمی رومال کو وجود میں لایا کون تھے شیخ الہند مدرسے کے پڑے ہوئے تھے تحریک ریشمی رومال کو کامیاب کرنے کے لیے افغانستان اور ترکی کا سفر کرنے والا مولانا حبیداللہ سندی تھے کون تھے مولانا حبیداللہ سندی مدرسے کے پڑے ہوئے تھے مولانا فضلہ خیر آبادی مالتا کے جیل کے اندر ہے چار سال تک قید کی زندگی گزارے وہیں پر دفن ہو گئے کون تھے مولانا فضلہ خیر آبادی مدرسے کے پڑھ کر نکلے ہوئے تھے انہی مکتب میں پڑھ کر نکلے ہوئے تھے اور آج تم بولتے ہو کہ ان مدرسوں کو بند کرو ایک بات یاد رکھو پچھتر ہزار علماء کرام نے فانسی کے فندے پر لٹک کر اس دیش کو آزاد کیا کہاں سے آئے تھے وہ علماء بتاوا سام گورمنٹ کے لوگو وہ علماء انہیں مدرسوں سے آئے تھے آج بھی اس دیش کو اگر خون کی زورت پڑی تو سب سے پہلے اگر میدان میں کوئی ہوگا تو انہیں مدرسوں سے پڑھ کر نکلنے والے علماء کرام کفن بند کر ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کرے گا اسی لئے ان مدرسوں کے اوپر انگلی اٹھانا بند کرو ان مدرسوں کے اوپر ایلیگیشن سرگانا بند کرو اور آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ اپنے مدرسے چڑھائیے آپ چندہ دیجئے انشاءاللہ ہمارا بچہ مدرسوں میں پڑھے گا تو یہ مدرسے آباد ہوں گے اور مدرسہ ہے قرآن ہے شریعت ہے قرآن شریعت ہے تو ہم لوگ ہیں نہیں تو پھر ہم وہی تیس کروڑ دیوی دیفتہ کو ماننے والے ہو جائیں گے اور گورمنٹ سے حکومت کے غلط پولیسی سے نہیں ڈرنی آرٹیکل بارہ سے لے کر پہنی تیس تک آپ کے فننا میٹل رائٹس بیان کیے گئے ہیں آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے انشاءاللہ پھر کسی باطل طاقت کے سامنے دبنے کے زورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجئے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے ہاتھ اٹھائیے میں اس لئے اٹھا رہا ہوں تاکہ آپ کا وعدہ میرے سامنے دکھے اور پابندی سے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے بہت بہت شکریہ میرے بعد اپنے پسند اپنے من پسند اپنے چہیتے مقرر کو سماد کر کے انشاءاللہ یہاں سے ہم لوگ جائیں گے بہت بہت شکریہ جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ